ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل گائز آج ہم بات کریں گے بی ایس ایف کنسٹیبل رکرونمنٹ 2021 کے بارے میں تو گائز یہ جو نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے یہ نتی اپرل 2021 کو نکالا گیا ہے تو گائز اگر آپ بارت کے کسی بھی راجیے سے ہو تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو گائز ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنڈ ہونے والی ہے تو ویڈیو شروع سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنو تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر آف پوسٹ کی تو اس میں آپ کو 167 پوسٹ دیکھنے کو ملے گی تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پوسٹ نیم کی تو اس میں آپ کو ائر کرافٹ مکینک کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ریڈیو مکینک کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فلائٹ گنر کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی انجینئر کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ساب انسپیکٹر کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہیڈ کانسٹیبل کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہیڈ کانسٹیبل کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہو کین اپلائی آل انڈین جاب میل اینڈ فیمیل تو گائز اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجیے سے ہو تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگزام سینٹر کی تو اس کے جو اگزام سینٹر ہیں all over in انڈیا تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی سیلری کی تو اس کی جو سیلری ہوتی ہے 21,700 سے 1,300,100 پار منت اس کی سیلری ہوتی ہے تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فی کی تو اس کی جو اپلیکیشن فی ہے all انڈین کینڈیڈیٹ کے لئے جو ہے اپلیکیشن فی ہے وہ فری ہے تیس سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے ایر لیکسیشن کی بات کریں تو اسی ایس تی او بی سی کینڈیٹ ریکسیشن ایس پاران گورمنٹ رول ریگوریشن اسی ایس تی فائیو یئر او بی سی تھری یئر تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیزیکل سٹنڈر ٹیسٹ کے بارے میں تو ہائٹ کی بات کریں تو ایس آئی اور کنسٹیبل پوسٹ کے لیے آپ کی جو ہائٹ ہے او بی میل اور فی میل کی رننگ کتنی ہوتی ہے میل کی بات کریں تو میل کی جو رننگ ہوتی ہے پانچ کلومیٹر ہوتی ہے اور ٹائم جو ہے چوبیس منٹ دیا جاتا ہے فی میل کی بات کریں تو وان پائنٹ سکس کلومیٹر اور ٹائم جو ہے ساڑھے آٹھ منٹ دیا جاتا ہے تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لانگ جمپ کی تو میل کے جو لانگ جمپ ہوتے ہیں یارہ فٹ اور تھری چنسز دیا جاتے ہیں اور فی میل کی بات کریں تو نو فٹ اور تھری چنسز دیا جاتے ہیں تو گائید اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائی جمپ میل کی تو ساڑھے تین فیٹ اور تھری چانسز دیے جاتے ہیں اور فی میل کی بات کریں تو تھری فیٹ ان تھری چانسز تو گائید اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوالیفکیشن کی تو اس میں جو آپ کی ایس آئی ہیڈ کنسٹیبل اور کنسٹیبل پوسٹ کے لیے آپ کی جو کوالیفکیشن ہے ٹینتھ پاس ہو ہونی چاہیے ٹویلتھ پاس ہو تب بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کی نئے آئی ٹی آئی یا گریجویشن کی ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو تو گائید اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کے لیے آپ کے پاس کان کان سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے فور ٹو اینڈ سگنیچر اجیکیشن سارٹیف ٹیک ٹویلتھ پاس ڈومین سائل سارٹیف ٹیک کارڈ سارٹیف ٹیک پین کارڈ یا ادھار کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو گائید اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیلیکشن پروسس کی تو اس کا سیلیکشن پروسس کیا رہے گا فیزیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ ریٹن اگزام تو گائید اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے فارم کب سے لگنا سٹارٹ ہوں گے اس کے جو فارم ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ رہنے والی ہے کتیس دسمبر دو سار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹ رہنے والی ہے تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو کمنٹ کر دو اور شیئر کر دو تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ